آج جو خبر ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ خبر ہر پریوار کو ہمارے دیش کے دیکھنی چاہیے اور خاص طور پر مہلاؤں کو اور ہمارے دیش کے یوہوں کو یہ خبر ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بہت پریڑنا ملنے والی ہے اس لئے اگر آپ کے پریوار میں مہلائے ہیں اور آپ کے پریوار میں کوئی یوہ ہے تو ابھی سے اسے اپنے ساتھ بلا لیجئے اور یہ خبر انہیں ضرور دکھائیے ایسے ہی ایک یودھا کا نام ہے آشا کنڈارا کسی زمانے میں جودھپور نگر نگم کے لیے سڑکوں پر جھاڑو لگانے والی آشا راجستان پرشاسنک سیوہ یعنی رے ایس کی پریقشہ پاس کر کے اب ایک سب ڈیویجنل مجسٹریٹ یعنی ایس ڈی ایم بن گئی ہے عام بھاشا میں اس پد کو ڈپٹی کلیکٹر بھی کہتے ہیں لیکن آشا کی کہانی صرف اتنی سی نہیں ہے آشا کنڈارا نے ورش 2018 میں آر ایس کی پریقشہ دی تھی اور اس بیچ پریوار کی آرثک ستی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جودھپور نگر نگم میں صفائی کرمچاری کی بھرتی پریقشہ بھی دی سوچئے کہاں آپ آر ایس کی پریقشہ دے رہے ہیں ایڈمیسٹریٹیو سرویسز کی پریقشہ دے رہے ہیں اور کہاں آپ صفائی کرمچاری کے لیے بھی بھرتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں آر ایس کی پریقشہ کا ریزلٹ آنے میں ابھی سمیں تھا اور آشا نے صفائی کرمچاری کی بھرتی والی پریقشہ اس دوران پاس کر لی تھی اور ان کی نیوکتی بھی نگر نگم میں ہو گئی یعنی آشا جو ہیں وہ ایک صفائی کرمچاری بن گئی اس کے بعد انہوں نے اسے چھوٹی نوکری سمجھ کر کبھی ٹھوکر نہیں ماری بلکہ دو سال تک سڑکوں پر جھاڑو لگانے کا کام کرتے ہوئے بھی وہ آر ایس کی مینس کی پریقشہ کی تیاری کرتی رہی اور ان کی یہ محنت آخرکار سفل رہی اور آج سات سو اٹھائیسویں رینک کے ساتھ یہ پریقشہ پاس کر کے وہ ایس ڈی ایم بننے والی ہیں آشا کی شادی کے پانچ سال کے بعد ان کے پتی ان سے الگ ہو گئے تھے سوچئے یہ بھی کتنا بڑا دھکا ہوتا ہے کسی بھی مہیلہ کے لیے ایسے میں مہیلہیں ٹوٹ جاتی ہیں آشا کے کندوں پر دو بچوں کو پالنے کی ذمہ داری تھی لیکن آشا نے ہار نہیں مانی آشا سنگھرش کرتی رہی اور اسی بیچ انہوں نے اپنی گریجویشن پوری کر لی اس دوران ان کی جاتی کی وجہ سے انہیں لوگ تانے مارتے رہے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں ہمارے سماج میں کسی بھی مہیلہ کا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے خاص طور پر اگر وہ اپنے پتی سے الگ ہو جائے دو بچے ہو اور آرتک حالات ٹھیک نہ ہو آشا کندارہ انسوچت جاتی سے آتی ہیں کئی بار ان کی جاتی کی وجہ سے لوگ انہیں تانہ مارتے ہوئے کہتے تھے کہ تم کہیں کی کلیکٹر ہو کیا آپ نے تو دیکھا ہوگا ہمارے سماج میں بھی اکثر یہ تانے مارتے ہیں کسی کو جب کسی کو تانہ مارنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم کیا کہیں کی کلیکٹر ہو اور لوگوں کا یہ تانہ ہی آشا کو دل میں چھپ گیا اور انہیں شاید ایسا لگا ہوگا کہ اب تو میں آپ کو کلیکٹر بن کے ہی دکھاؤں گی اور آشا کے لیے یہ تانہ ایک نیا لکش بن گیا اور انہوں نے کلیکٹر بننے کی ٹھان لی بھارت میں آج بھی اگر لوگوں کو موقع مل جائے تو وہ آفیس جانے کی بجائے ورک فروم ہوم کرنا پسند کرتے ہیں ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام چوری کو اپنی من پسند ہو بھی مانتے ہیں آج اگر انہیں آپ ویکلپ دیں کہ دفتر جانا ہے یا گھر سے کام کرنا ہے تو زیادہ تر لوگ گھر سے کام کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ کم کام کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جاتی اور پدوں کا وگیاپن اپنی گاڑی پر چپکا کر چلتے ہیں اور جب جیون میں ذرا سی پریشانی آتی ہے تو یہ تمام لوگ اپنی قسمت کو سب سے پہلے دوش دیتے ہیں دیش کے سسٹم کو سب سے پہلے دوش دیتے ہیں لیکن دھیرے اور سمیں کو پریشرم کو اپنا ہتھیار کبھی نہیں بناتے یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے انہیں سب کچھ مل جائے لیکن آج جودپور کی آشا نے پورے دیش کو امید کی ایک آشا دکھائی ہے اور آشا کی یہ کہانی ہم چاہیں گے کہ آج دیش کے ہر اس ناغرک کو دیکھنی چاہیے جسے دیش میں سمسیاں تو چاروں طرف دیکھتی ہیں اپنی قسمت کو بھی وہ کوستے رہتے ہیں لیکن اس کے سمدھان کے لیے وہ پریشرم نہیں کرنا چاہتے اس کا انسپریشن آپ کو کیا بتاؤں انسپریشن تانوں سے ملا مجھے لگ یہ بولتے ہیں کہ تم کلیکٹر ہو کیا تمہارے باپ دادا کلیکٹر ہے کیا تمہارے باپ دادا کلیکٹر ہے کیا سفائی بھرتی پرکشا کے ساتھ انہوں نے آرے اس کی پرکشا بھی دی تھی لیکن سیوگوکش اس کا ریزلٹ دیری سے آیا اور پہلے یہاں یہ چینیت ہو گئی اس میں اور پچھلے دو سال تین سال سے یہاں کارے کر رہی تھی اور بڑی امانداری سے یہاں کارے کر رہی تھی م died here پچھلے اللہ چکا پڑا ہے انہوں نے آرے اس کی پرکشایز iki پالا ہے میں شہر جاؤ pillen ساکار ہے اس کو جاں کنے اور چکہتر ہے چکہتر ہے نہ جانا ہے چکہتر ہے ہمکے سندگر ہے مسئلہ اگرہ یہ سندگر Santo فیملی کا ہی سپورٹ ہے فیملی ہی سٹرنگ تھی کیونکہ جب کوئی نہیں تھا وہاں پہ بھی میرے ممی پاپا میرے ساتھ تھے بچے ہیں سب پریوار فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کیا دیش کی ہر محلہ کو آج اس خبر سے اس کہانی سے پریڑنا لینی چاہیے اور ان کے پریواروں کو بھی اس خبر سے پریڑنا لینی چاہیے ایک محلہ سوچئے جس کے پاس دو بچے ہیں پتی سے الگ ہو چکی ہیں انسوچت جاتی سے آتی ہیں پڑھائی لکھائی بہت مشکل ہے راجستان ایڈمیسٹریٹیو سروس کا ایکزیم دیتی ہیں لیکن اس کا ریزلٹ آنے میں سمیں لگتا ہے اور اس دوران وہ جھاڑو لگانے کا کام کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ تیاری بھی کرتی رہتی ہیں اور آج صفائی کا رمچاری سے آج وہ ایس ڈی ایم بن جاتی ہیں کتنی بڑی بات ہے آپ سب کو اس سے سیکھنا چاہیے